ہاجی صاحب نے آخری عمر میں فیکٹری لگا لی اور وہ چوبیس گھنٹے فیکٹری میں رہنے لگے وہ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے دفتر میں کام کرتے تھے اور جب تھک جاتے تھے تو فیکٹری کے گیسٹ ہاؤس میں سو جاتے تھے ہاجی صاحب کے مزاج کی یہ تبدیلی سب کے لیے حیران کن تھی وہ تیس برس تک دنیا داری کاروبار اور روپے پیسے سے الگ تھلک رہے تھے انہوں نے یہ عرصہ عبادت اور ریاضت میں گزارا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ریاضت کا بڑا خوبصورت صلاح دیا تھا وہ اندر سے روشن ہو گئے تھے وہ صبح آٹھ بجے اپنی بیٹک کھولتے تھے اور رات گئے تک ان کے گرد لوگوں کا مجمع رہتا تھا لوگ اپنی اپنی حاجت لے کر ان کے پاس آتے تھے وہ ان کے لیے دعا کا ہاتھ بلند کر دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ سائل کے مسائل حل فرما دیتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاوں کو قبولیت سے سرفراز کر رکھا تھا لیکن پھر اچانک ہاجی صاحب کی زندگی نے پلٹا کھایا وہ ایک دن اپنی گدی سے اٹھے بیٹھک بند کی اپنے بیٹوں سے سرمایہ لیا اور گارمنٹس کی ایک درمیانے درجے کی فیکٹری لگا لی انہوں نے اس فیکٹری میں پانچ سو خواتین رکھی خود اپنے ہاتھوں سے یورپی خواتین کے لیے کپڑوں کے نئے ڈیزائن بنائے یہ ڈیزائن یورپ بھیجوائے باہر سے آرڈرز آئے اور حاجی صاحب نے مال بنوانا شروع کر دیا یوں ان کی فیکٹری چل نکلی اور حاجی صاحب دونوں ہاتھوں سے ڈالرز سمیٹنے لگے دنیا میں سف گارمنٹس کی کم و بیش لاکھوں فیکٹیاں ہوں گی اور ان فیکٹیوں کے اتنے ہی مالکان ہوں گے لیکن ان لاکھوں مالکان میں حاجی صاحب جیسا کوئی دوسرا کردار نہیں ہوگا پوری دنیا میں لوگ بڑھاپے تک کاروبار کرتے ہیں اور باتزار روپے پیسے اور اکاؤنٹ سے تائب ہو کر اللہ اللہ شروع کر دیتے ہیں لیکن حاجی صاحب ان سے بالکل اُلٹ ہیں انہوں نے پیتیس سال کی عمر میں کاروبار چھوڑا اللہ سے لو لگائی لیکن جب وہ اللہ کے قریب ہو گئے تو انہوں نے اچانک اپنی آباد خان کا چھوڑی اور مکروحات کی گڑے میں چھلانگ لگا دی وہ دنیا کے واحد بزنسمن ہیں جو فیکٹری سے درگاہ تک گئے تھے اور پھر درگاہ سے واپس فیکٹری بھرا گئے حاجی صاحب کی کہانی ایک کتے سے شروع ہوئی تھی اور کتے پر ہی آ کر ختم ہوئی یہ پیتیس برس سپرانی بات تھی حاجی صاحب کی گارمنٹس فیکٹری تھی حاجی صاحب صبح صبح فیکٹری چلے جاتے تھے اور رات بھیگنے تک کام کرتے تھے ایک دن وہ فیکٹری پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درمیان قط قاٹ کا کتہ گھسٹ گھسٹ کر ان کے گودام میں داخل ہو رہا ہے حاجی صاحب نے غور کیا تو پتا چلا کہ کتہ شدید زخمی ہے شاید وہ کسی گاڑی کے نیچے آ گیا تھا جس کے باعث اس کی تین ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی اور وہ صرف ایک ٹانگ کے ذریعے اپنے جسم گھسٹ کر ان کے گودام تک پہنچا تھا حاجی صاحب کتے پر بڑا رحم آیا انہوں نے سوچا وہ کتے کو جانوروں کے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اس کا علاج کراتے ہیں اور جب کتہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اسے گلی میں چھوڑ دیں گے حاجی صاحب نے ڈاکٹر سے رابطے کے لیے فون اٹھایا لیکن نمبر ملانے سے قبل ان کے دل میں ایک انوکھا خیال آیا اور حاجی صاحب نے فون واپس رکھ دیا حاجی صاحب نے سوچا کتہ شدید زخمی ہے اس کی تین ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں اس کا جبڑا زخمی ہے اور پیٹ پر بھی چوٹ کا نشان ہے چنانچہ کتہ اب روزی روٹی کا بندوست نہیں کر سکتا حاجی صاحب نے سوچا اب دیکھنا یہ ہے کہ قدرت اس کتے کی خوراک کا بندوست کیسے کرتی ہے حاجی صاحب نے مشاہدے کا فیصلہ کی اور چپ چاپ بیٹھ گئے وہ کتہ سارا دن گودام میں بے ہوش پڑا رہا شام کو جب اندھیرہ پھیلنے لگا تو حاجی صاحب نے دیکھا ان کی فیکٹری کے گیٹ کے نیچے سے ایک دوسرا کتہ اندر داخل ہوا کتے کے موں میں ایک لمبی سی بوٹی تھی کتہ چھپتا چھپاتا گودام تک پہنچا زخمی کتے کے قریب آیا اس نے پاؤں سے زخمی کتے کو جگایا اور بوٹی اس کے موں میں دے دی زخمی کتے کا جبڑا حرکت نہیں کر پا رہا تھا چنانچہ اس نے بوٹی واپس اگل دی صحت مند کتے نے بوٹی اٹھا کر اپنے موں میں ڈالی بوٹی چبائی اور جب وہ اچھی طرح نرم ہو گئی تو اس نے بوٹی کا لقمہ سا بنا کر زخمی کتے کے موں میں دے دیا زخمی کتہ بوٹی نگل گیا اس کے بعد وہ کتہ گودام سے باہر آیا اس نے پانی کے حوز میں اپنی دنگیلی کی واپس گیا اور دم زخمی کتے کے موں میں دے دی زخمی کتے نے صحت مند کتے کی دنچوس لی صحت مند کتہ اس کاروائی کے بعد اتمنان سے واپس چلا گیا حاجی صاحب مسکرا پڑے اس کے بعد یہ کھیل روزانہ ہونے لگا روز کتہ آتا زخمی کتے کو بوٹی کھلاتا پانی پلاتا اور چلا جاتا حاجی صاحب کئی دینوں تک یہ کھیل دیکھتے رہے ایک دن حاجی صاحب نے اپنے آپ سے پوچھا وہ قدرت جو اس زخمی کتے کو رزق فراہم کر رہی ہے کیا وہ مجھے دو وقت کی روٹی نہیں دیکھی سوال بہت دلچسپ تھا حاجی صاحب رات تک اپنے اس سوال کا جواب تلاش کرتے رہے یہاں تک کہ وہ توقل کی حقیقت بھاپ گئے انہوں نے فیکٹری اپنے بھائی کے حوالے کی اور تارک الدنیا ہو گئے وہ مہینے میں تیس دن روزے رکھتے اور صبح صادق سے اگلی صبح و قاضی تک رکوع سجود کرتے وہ برسوں اللہ کے دربار میں کھڑے رہے اس عرصے میں اللہ انہیں رزق بھی دیتا رہا اور ان کی دعاوں کو قبول یہ بھی یہاں تک کہ وہ صوفی بابا کے نام سے مشہور ہو گئے اور لوگ ان کے پاؤں کی خاک کا تعوید بنا کر گلے میں ڈالنے لگے لیکن پھر ایک دوسرا واقعہ پیش آیا اور صوفی بابا دوبارہ حاجی صاحب ہو گئے یہ سرگیوں کی ایک نیم گرم دوپہر تھی صوفی بابا کی بیٹھک میں درجن و عقیدت مند بیٹھے ہوئے تھے صوفی بابا ان کے ساتھ روحانیت کی رموز شیئر کر رہے تھے باتوں ہی باتوں میں صوفی بابا نے کتے کا قصہ شیئر دیا اور اس قصے کے آخر میں حاضرین کو بتایا رزق ہمیشہ انسان کا پیچھا کرتا ہے لیکن ہم بے وقف انسانوں نے رزق کا پیچھا شروع کر دیا ہے اگر انسان کی توقل زندہ ہو تو رزق انسان تک ضرور پہنچتا ہے بلکل اس کتے کی طرح جو زخمی ہوا تو دوسرا کتہ اس کے حصے کا رزق لے کر اس کے پاس آ گیا میں نے اس زخمی کتے سے توقل سیکھی میں نے دنیا داری ترک کی اور اللہ کی راہ میں نکل آیا آج اس راہ کا انعام ہے میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں ان تیس برسوں میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب اللہ تعالی نے کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے رزق نہ دیا ہو یا میں کسی رات بھوکا سویا ہوں میں ہمیشہ اس زخمی کتے کو تینکیو کہتا رہتا ہوں جس نے مجھے توقل کا سبق سکھایا تھا سوفی بابا کی محفل میں ایک نوجوان پروفیسر بھی بیٹھا تھا پروفیسر نے جینز پہنڈ کرتی اور اس کے کان میں ایم پی ٹری کا ائر فون لگا ہوا تھا نوجوان پروفیسر نے ائر فون اتارا اور قہقہ لگا کر بولا سوفی بابا ان دونوں کتوں میں افضل زخمی کتہ نہیں تھا بلکہ وہ کتہ تھا جو روز شام کو وہ زخمی کتے کو بوٹی چبا کر کھلاتا تھا اور اپنی گیلی دن سے اس کی پیاس بجاتا تھا کاش اپنی زخمی کتے کے توقل کے بجائے صحت مند کتے کی خدمت قربانی اور عصارت پر توجہ دی ہوتی تو آج آخری فیکٹری پانک چھ سو لوگوں کا چورہ جلا رہی ہوتی سوفی بابا کو پسینہ آ گیا نوجوان پروفیسر بولا سوفی بابا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے وہ صحت مند کتہ اوپر والا ہاتھ تھا جبکہ زخمی کتہ نیچے والا افسوس آپ نے نیچے والا ہاتھ تو دیکھ لیا لیکن آپ کو اوپر والا ہاتھ نظر نہیں آیا میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ سارا تصوف اور سارا توقل خود ذرزی پر مبنی ہے کیونکہ ایک سخی بزنسمن دس ہزار نکمے اور بے ہنر درویشوں سے بہتر ہوتا ہے نوجوان اٹھا اس نے سلام کیا اور بیٹھک سے نکل گیا آجی صاحب نے دو رکت نفل پڑھے بیٹھک کو تالہ لگایا اور فیکری کھول لی وہ اب عبادت بھی کرتے ہیں اور کاروبار ہیں